بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں ہوں نوزت ویلکم ہے میرے ککویت نوزت عزیزی چینل پہ تو چلیے جی آج کی رسپی بنانا سٹارٹ کرتی ہیں آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں بہت ہی زبردست اور بہت ہی مزیدار عید کے لیے بہترین گفت ہے میرے طرف سے آپ اسے ضرور سے بنائیے گا آپ کے مہمان اور آپ کی فیملی سے جو ہے واہ واہ ضرور سے لیجئے گا تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتی ہیں اس بکلاوہ فرائٹ بکلاوہ کو اسے آپ فرائٹ رول بھی کہہ سکتے ہیں سوئٹ رول بھی کہہ سکتے ہیں یا بکلاوہ بھی کہہ سکتے ہیں اور ہاں میرے طرف سے میرے پیارے پیارے فرینڈز کو ایڈوانس میں عید مبارک ہوا بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم شگر صرف تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے لے رہی ہوں ایک کپ شگر لے رہی ہوں اور آدھا کپ سے ہلکا سا تھوڑا بڑھ کے پانی لے رہی ہوں دونوں کو اچھے سے مکس کرتے ہوئے ہائی فلیم پہ ہم اسے پکاتے جائیں گے جیسے جیسے یہ پکتے جائے گا شگر دیکھیں ڈیزولف ہو گیا ہے اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں جیسے ہی تھوڑا ڈیزولف ہو جائے گا شگر بعد میں ہی جو ہے اپس میں ایک آدھا لیمن جوز ایڈ کر رہی ہوں لیمن جوز سے شگر صرف میں ٹیسٹ بھی اچھا آ جائے گا کھٹا میٹھا ٹیسٹ آ جائے گا اور یہ جو ہے کرسٹلائز بھی نہیں ہوگا اسے ایڈ کرنے کے بعد پھر پانچ منٹ کے لیے میں پکا لوں گی ویسے آپ چاہے تو اس میں روز ایسنس بھی ایڈ کر سکتے ہیں دیکھیں ایک تار بن رہا ہے بس اتنا ہی ہمیں کوک کرنا ہے بس اب اس کی فلیم آف کر دوں گی اور تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی تو چلیے بکلاوہ کے لیے اس کی سٹپنگ تیار کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں لے رہی ہوں ٹو ٹیبل سپون کی ایڈ کر رہی ہوں جب کھی ہلکا سا گرم ہو جائے گا اس میں ایڈ کر رہی ہوں سوکا ناریل یعنی کہ ڈرائی کوکونٹ دیکھیں اس طرح سے ناریل جو آتا ہے نہ کھوپرا اس کا میں نے سکن ریموف کر دیا سکن ریموف کر کے میں نے اسے گریٹ کر لیا ہے یہاں پہ آپ چاہے تو کوکونٹ پاوڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اس طرح سے ٹرٹ رہیں گے نہ تو اچھا لگے گا سٹپنگ پہ ہنیکہ سا ہم اسے فرائی کر لیں گے ساتھے ساتھ تھوڑے سے نٹس بھی ہم اس میں ایڈ کر لیں گے آدھا کب بادام اور آدھا کب جو ہے ریزن لے رہی ہوں اور پسٹیشو کو جو ہے پسٹا کو جو ہے میں نے گرائن کر لیا ہے تھوڑا جو ہے کوسلی گرائن کر لیا ہے وہ جو ہے میں گارنیشنگ میں استعمال کروں گے ویسے اگر آپ چاہے تو یہاں اسٹپنگ پہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہلکا سا ہم بونتے جائیں گے ساتھ میں میں ایڈ کر رہی ہوں دودھ ایک کب دودھ ایڈ کر رہی ہوں اسے جو ہے ہمیں زیادہ بھی نہیں پکانا اوورکک نہیں کرنا جسٹ اب دودھ جیسے ہی ہلکا سا گرم ہو جائے گا تو اس میں ایڈ کر رہی ہوں کیسر کے تھاگے اسے جو ہے میں ڈائریکٹ ایڈ کر رہی ہوں اس کیسر کے تھاگوں کو میں نے اسے سوک نہیں کیا ہے آپ چاہے تو اسے پانی میں یا دودھ میں سوک کر کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اسے جو ہے کلر چینج ہو جائے گا تو مجھے کلر یہی وائٹ ہی چاہیے اسی لئے میں نے سوک نہیں کیا اس میں ایڈ کر رہی ہوں آدھا کجی جو ہے سویٹلس کھویا ایڈ کر رہی ہوں کھویا کو جو ہے ہاتھوں سے میں نے کرمبل کر لیا ہے اور ون ٹی سپون جو ہے ہری علاچی کو پاورڈر ایڈ کر رہی ہوں میں نے جو ہے ہری علاچی کو تھوڑا سا پیس کے بڑھ کے کانٹری ٹی میں پیس کے رکھ لیا ہے اس طرح کرنے سے کیا ہوتا ہے ہمارا کام ایزی ہو جاتا ہے ہمیں دو چار علاچی کو لے کے کوٹنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے ایک چار میں جو ہے اب تھوڑا سا علاچی کو جو ہے اچھے سے پیس لیں گے تو زیادہ علاچی ایڈ کریں گے تو اچھے سے یہ پیس جاتا ہے اب دیکھیں سارے چیزوں کا اچھے سے ہم مکس کر لیں گے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں نے اس میں شگر ایڈ نہیں کیا ہے اب تک تو اس میں شگر ایڈ نہیں کیا جس اسے میں پانچ منٹ کے لیے پکا لوں گی دیکھیں پانچ منٹ بعد میں اس کی فلم بند کر دوں گی بند کرنے کے بعد بھی جو ہے ہم اسے مکس کرتے ہوئے اسے پکاتے جائیں گے کہ میں نے تو فلم آف کر دیا لیکن یہ پھر بھی جو ہے پان اتنا گرم ہے ہمیں اسے مکس کرتے ہوئے پکائیں گے آپ چاہے تو اسے کسی بھی پلیٹ میں یا بول میں بھی آپ اسے نکال سکتے ہیں لیکن میں نے اسے اسی میں چھوڑ دیا تھا لیکن مکس کرتے رہی دیکھیں اب یہ اچھے سے تھنڈا ہو گئے حلوک کسا یہ گرم ہے تب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ایک کپ پاودر شگر ایڈ کر رہی ہوں شگر کو جو ہے میں نے پیس لیا تھا اگر آپ کے پاس علاچی نہیں تھا پاودر نہیں تھا تو اس شگر میں جو ہے چھے علاچی ایڈ کر کے ساتھ پیس لیجئے گا اس سے بھی جو ہے آپ کو بہت آسان ہو جائے گا اسے پیسنے میں اور بنانے میں اسے ایڈ کرنے کے بعد اسے اچھے سے مکس کرتے جائیں گے جیسے جیسے آپ مکس کرتے جائیں گے آپ دیکھیں گے یہ تھوڑا پتلا ہوتے جائے گا لیکن پریشان مت ہوئے گا پتلا ہی تو سکس منٹ کے اندر پھر یہ اچھے سے تھک ہوتے جائے گا دیکھیں کتنا تھک ہو گیا ہے تو بس اس کی سٹپنگ ہمیں اتنا ہی تھک چاہیے پتلا بالکل بھی مت کیجئے گا نہیں تو کیا ہوگا جیسے ہی ہم سٹپ کریں گے فرائی کریں گے تو یہ پھٹ کے باہر آ جائے گا اسے میں نکال لیتی ہوں اس پلیٹ میں جس میں میں نے پہلے سے کھویا نکال کے رکھا تھا تو چلیے یہاں پہ ہمارا سٹفنگ تیار ہے اور شگر صرف بھی تیار ہے جسٹ ایک کام باقی ہے یہاں پہ میں جو ہے ایک کپ میں لے رہی ہوں دو کپ میدہ اور تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے پانی بھی ایک ساتھ مت ایڈ کیجئے گا تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے جو ہے ایک پتلا تک سلری بنا لیجئے گا جسے ہم سیل کرنے میں آسانی ہوگی جب ہم رول کو سیل کریں گے نا اسے پیک کرنے کے لیے بسٹ سلوشن ہے تو چلیں بڑا نا سٹارٹ کرتے ہیں تو فرنڈز دیکھیں میرے پاس سویسٹ کے سموسہ پتی شیٹ ہے جو کہ آسانی سے ہر شاپ میں ہر جگہ مل جاتا ہے اسے اسی سے جو ہے ہم رول بنائیں گے تو دیکھیں ایک شیٹ میں نے نکال لیا اور یہ جو بچا ہوا ہے نا اب اسے جو ہے کارٹن کلوز سے کچن ٹوال سے جو ہے کلوز کر کے رکھئے گا کیونکہ وہ بہت جلدی جو ہے سوک جاتا ہے اب اس ایک شیٹ کو جو ہے دو حصوں پر میں کٹ کر لوں گی دیکھیں دونوں کے سائٹ دیکھیں ایکوالی لگ بھگ جو ہے ہم کٹ کر لیں گے اور اس طرح سے جو ہے اوپر نیچے کر کے میں رکھ دوں گے آپ کو ویڈیو دیکھنے سے پتا چل رہا ہوگا اور یہ جو سٹاپنگ ہمارا بن کے ریڈی ہے نا اسے جتنا آپ کو سٹاپنگ چاہیے نا بیچ میں رکھ لیجئے گا سٹاپنگ میں جو ہے کنجوسی بلکل مت کیجئے گا اچھے سے سٹاپنگ رکھیں گے نا تب بھی مزودار بنے گا پھر ہم نے جو ہے میدے کا پیس بنایا تھا نا اس طرح سے تینوں طرف سے جو ہے ہم بریش کر لیں گے تاکہ جیسے ہی ہم اسے فول کریں گے نا دیکھیں دونوں کا سائٹ لے کے اس طرح سے آپ فول کر لیجئے گا بیچ میں اچھے سے سٹاپنگ کو رکھ کے ایکوال کر لیجئے گا پھر اس طرح سے جو ہے پہلے اسے سیل کر لیجئے گا دیکھیں اس طرح یہ اچھے سے سیل ہو گیا ہے جیسے ہی آپ اسے رول کریں گے نا تو آپ دیکھیں گے سائٹ سے بھی جو ہے اچھے سے یہ کور ہو جائے گا سیل ہو جائے گا دیکھیں دونوں سائٹ دیکھیں اچھے سے یہ سیل ہو گیا ہے نا آپ فرائی کریں گے نا تو اندر کا جو بھی سٹاپنگ ہے وہ باہر بلکل بھی نہیں آئے گا تو اس طرح کر کے ہم رول بنا لیتے ہیں آپ ویڈیو کو غور سے دیکھیں گا اگر میرے بولنے میں آپ لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے جیسے جیسے آپ ویڈیو کو دیکھیں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنا آسان ہے کتنا آسان سے ہم سیل کر سکتے سب سے بہترین اور سب سے پرفیکٹ ہے اسے سیل کرنے کے لیے اور بہت ہی آسان ہے بلکل اس میں رول کرنے میں ہمیں تقلیف نہیں ہوگی تو اس طرح کر کے فرینڈز میں سارے رولز بنا لیا دیکھیں اچھی طرح سے میں نے سارے رولز بنا لیا یہ جو پیکٹ تھا نا سویچ کا ٹونٹی فائیف پیسز تھے ٹونٹی فائیف شیٹ تھے بنا کے جو ہے آپ اس طرح سے کچھن ٹوال سے کور کر کے رکھئے گا تو کیا ہوگا یہ ڈرائی ہوگا اس طرح سے ٹوپنے لگے گا تو یہاں پہ دیکھئے ہمیں رول فرائی کرنے کے لیے تیل کو میں نے گرم کر لیا ہے جب ہلکا سا تیل گرم ہو جائے گا تو ایک ایک کر کے اس رول کو ہم اس میں ڈپ کرتے جائیں گے ویسے اگر آپ چاہے تو اسے گھی میں بھی رول فرائی کر سکتے ہیں اس سے بھی آپ کو بہت مزیدار لگے گا اور جو بچا ہوا ہے نا اسے ضرور سے آپ کیچھن ٹوال سے کور کر کے رکھئے گا تب ہی آپ کو سارے رول ایک جیسا بن کے تیار ملے گی نہیں تو کیا ہوگا فرینڈز وہ جو شیٹس ہوتے ہیں نا بہت جلدی سوپ جاتا ہے ڈرائی ہو جاتا ہے جیسے ہم تیل میں سیف ڈپ کرتے ہیں نا ٹوٹنے لگ جاتے ہیں اس طرح کور کر کے رکھیں گے نا تو سب سے اچھا اور سب سے بہترین طریقہ ہے یہ سارے رول ایک جیسے بنتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد جیسے ہی میں نے ڈپ کیا فورن جو ہے میں نے اس کا فلیم لو کر دیا ہے لو فلیم پہ ہی جو ہے میں اسے اُلٹ پلٹ کرتے ہوئے فرائی کروں گی اگر ہم اسے ہائی فلیم پہ فرائی کر دیں گے نا تو کلر جو ہے بہت جلد ڈارک ہو جائے گا کرسپی نہیں رہے گا اوپر سے جو ہے بابلز بھی آ جائیں گے تو آپ ضرور سے کوشش کیجئے گا جتنا ہو سکے اتنا لو فلیم پہ پیشن کے ساتھ آپ اسے فرائی کیجئے گا تب ہی جو ہے ریزلٹ آسم آئے گا دیکھیں دیکھیں کلر دیکھیں تھوڑا تھوڑا چینج ہونے لگا ہے ایک بیچ فرائی کرنے میں مجھے دس منٹ لگا اتنا لو میں نے اسے فرائی کیا ہے بس اتنا ہی مجھے اس رول کا کلر چاہیے تھا اب جو ہے میں اسے نکال لیتی ہوں ڈارک براؤن مت کیجئے گا اس سے جو ہے خوبصورت نہیں لگے گا دیکھیں کتنا خوبصورت کتنا پرفیکٹ کلر آیا ہے اسے میں اب نکال لیتی ہوں تھوڑا سا جو ہے اسے تھنڈا ہونے کے لیے اسی طرح جھنی میں یا ریک میں جو ہے ہم گرل ریک میں جو ہے رکھ دیں گے تاکہ تھوڑا سا تھنڈا بھی ہو جائے اور اسی طرح باقی کے رولز بھی ہم فرائی کر لیں گے پیشن کے ساتھ آپ اسے اُلٹ پلٹ کرتے ہوئے لائٹ گولڈن کلر آنے تک فرائی کر لیجئے گا بہت آسان ہے فرنس زیادہ مشکل کا کام نہیں ہے لیزر دیکھئے آسم رہے گا دیکھئے میں نے اسے فرائی کر لیا ہے سارے رول بن کے تیار ہے تو چلئے میں آگے کی طرف چلتے ہیں اب ہمیں کیا کریں گے اور سرپ بھی دیکھئے ہمارا تھنڈا ہو گیا ہے مجھے تھنڈا سرپ چاہیے اگر ہم آپ کو کرسپی چاہیے تو سرپ تھنڈا لیجئے گا اگر آپ رول کو تھوڑا سا سافٹ پسند کرتے ہیں تو سرپ کو آپ ہلکا سا گرم کر کے اس میں ایڈ کیجئے گا لیکن یہ جو رول ہے کرسپی رہے گا تو ہی مزیدار لگے گا تو اسے میں ایک سٹری پہ اسمبل کر لیتی ہوں تاکہ ہم آسانی سے اس سرپ کو اس میں پور کر سکیں ایونلی سارے رول کو اسٹری میں ہم جو ہے اججسٹ کر لیں گے پھر ہمارے پاس جو شگر سرپ ہے اس طرح سے اوپر سے ہم پور کرتے جائیں گے ایک ساتھ ہم اسے زیادہ بھی ایڈ نہیں کریں گے ہلکا سا تھوڑا تھوڑا کر کے ہی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں مجھے زیادہ سویٹ بھی نہیں چاہیے اتنا ڈپ کرنے کے بعد اتنا پور کرنے کے بعد اسے میں دس مینٹ کے لئے ریسٹ میں رکھتوں گی پھر آپ چاہے تو بیچ میں چاہے تو اسے تھوڑا بیچ میں اسے اُلٹ پلٹ کرتے ہوئے آپ اسے کور کرتے جائے گا شگر سرپ سے تو دس مینٹ بعد میں جو ہے اسے اب میں نکال دیتی ہوں شگر سرپ سے ڈائریکٹ جو ہے ہم سرونگ ٹری میں ہی ہم اسے نکال لیتے ہیں زیادہ تیر بھی شگر سرپ میں ہم ڈپ کر کے نہیں رکھیں گے اگر آپ کو زیادہ سویٹ پسند ہے تو اور تھوڑی دیر بھی آپ اس شگر سرپ میں چھوڑ سکتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں میرے پاس پسٹا تھے جسے میں نے مکسٹر جار میں ایٹ کر کے اسے کوسلی گرائن کر لیا ہے اسے جو ہے آپ چاپ کر کے مت لیجے گا اس طرح سے مکسٹر جار میں ہی جو ہے آپ اسے پیس دیجے گا بہت باریک بھی مت پیسے گا اس طرح اوپر سے سپرنگل کریں گے تو بہت خوبصورت لگتا ہے دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور اوپر سے اور خوبصورتی کے رکھ رہی ہوں گلاب کے پتے اس سے جو ہے اس کا لک اور زبردست آ جائے گا اس طرح سے آپ اسے سوف کر لیجے گا اور بعد میں آپ اسے اس طرح سے ایٹ ایٹ باکس میں رکھ کے اسے پیک کر کے رکھ لیجے گا ایٹ کے دن آپ کے مہمانوں کو اسے سوف کیجئے گا واہ واہ بٹو رہی ہے گا میں آپ کو یہ کٹ کر کے بھی بتاتی ہوں دیکھیں کتنا اوپر سے کرسپی ہے اور اندر سے بھی دیکھیں اس طرح کتنا مزیدار ہے صرف ٹپ کر کے بھی آپ اسے انجوائی کیجئے گا تو چلیے اجازت دیجئے